موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مشرق و بستہ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں مضامر ہے نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اشیا اور کرنسی اسمگلنگ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے ڈپٹی کمیشنر کی ملی بھگت سے روسانہ ایرانی تیل کی ستائیس ہزار گاڑیاں داخل ہو رہی تھی چار سماتوں کے بعد یہ کارکردگی ہے ایک کیس ختم نہ ہوا چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات ایمکیو ایم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی پی ٹی آئی کا لیبرٹی چاک پر جلسے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواست سائے کر دی درخواست میں ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں شاہد خاکان عباسی نے کھل کر مخالفت کر دی شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ کافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا اس کا قائل نہیں وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے عالمی بینک کا پاکستان میں قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اہم مشورہ عالمی بینک نے کہا کہ ریٹیل سیکٹر سے سیز ٹیک کنجائش کے مطابق پسول کیا جانا چاہیے یوڈیلیٹی سٹورز کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے اور بی آئی ایس پی بجٹ بڑھانے کا آئی ایم ایف کا نیا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتل کراچھو میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اسلامی کنسی تیبی اسلامی کنسی تیبی جانلی پر پوری شایر پوری شروعی آرکته لیولیو تیبیروسی اسلامی کنسی تیبیر سوڑی خوزی نیوز لیولیو کنسی تیبیر سوڑی ٹی وی باشری جانلی بنید شروع مردم وگرماتتو فر عبر بازمت باشیتت تیبیر سبید نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے ہم اسرائیل کو غاظب ریاست کے طور پر جانتے ہیں مزید جانیں گے اس اپورٹ میں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے سرکاری ٹی وی کے انکرز اور وی لوکرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے ہم اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اٹھارہ عرب ریکور کیے کیونکہ اس سے پہلے نہیں کیے گئے ہم ایٹمی طاقت ہیں مگر اس مگلنگ کا مسئلہ درپیش ہے وقت لگے گا لیکن کسی کو چھوڑیں گے نہیں انوار الحق کاکر نے کہا کہ انتظامی امور پر توجہ نہ دینے سے مہنگائی گردشی قرضے اس مگلنگ جیسے مسائل پیدا ہوئے کوشش ہے ایسے اقدامات کر جائیں جو آئندہ حکومتوں کے لیے مثال ہو نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ حکومتوں کا کام تمام شعبوں کے لیے موسر پالیسی سازی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے حاصلہ افضا ملاقات ہوئی ہمیں اپنے ٹیکس کو بڑھانا ہوگا ریجسٹرڈ پرہ گزینوں کو بے دخل نہیں کیا جا رہا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلہ ہوگا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ اس مگلنگ اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی تجارت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف گیارہ اشیاء کی صورت میں قومی خزانے کو ڈیوٹیز اور ٹیکسس کی مد میں تقریبا ساڑھے تین ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جرنل اسیمڈی میں شرکت کے موقع پر آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹرالینیا جارجیوہ کرنسی سمگننگ روپنے کے اقدامات سے آگاہ کیا تھا انہیں آگاہ کیا کہ پاکستان نے اپنے ذرہ مبادلہ کے کم زخائق اور روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر کم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عالمی قرض دہندہ پاکستان کو نیا قرض دے گا اگر انتخابات جنوری سے آگے جاتے ہیں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ مقامی حکم کی ملی بھگت سے اسمگن شدہ ایرانی تیل کی ستائیس ہزار گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی تھی ان گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمیشنرز کو سوہ لاکھ سے ڈیرھ لاکھ روپے فی گاڑی رشوت دی جا رہی تھی ڈپٹی کمیشنر اسمگنی میں کردار ادا کرنے والوں کو بھی شیئرز دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ولوچستان کے راستے ملک کے دیگر حصوں میں اشیاء کی غیر قانونی سپلائی کے راستے تین سال قبل بند ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں سولہ سو چہہتر غیر قانونی پی او ایل ریٹیل آوٹلیٹ سیل کیے گئے ایک ہزار ایک سو پچپن ایف آئی آرز درست کی گئیں اور کسٹمز ایکٹ کے تحت اساسے منجمت کرنے کے لیے سات سو اکیاسی درخواستیں دائر کی گئیں وزیر آزم نے کہا کہ میں وکلا ڈاکٹرز صحافیوں میڈیا مالکان اور ریٹیلرز پر ٹیکس آگانا چاہتا ہوں سب کو واجب نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ حکومت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کو روپنے کے لیے اس سال دسمبر تک اپنی پالیسی کا خاکہ بنائے گی انہوں نے کہا کہ مختلف تجاویز زیر خور ہیں جن میں نجی شعبے کے ساتھ ریائیتی محایدوں پر دستخط کرنا اور ان کمپنیز کو صوبوں کے حوالے کرنا شامل ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہ ہوا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا چیف جسٹس کی سروراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات ہوئی ایم کیو ایم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی اس کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیئے کہ آرٹیکل 191 میں لفظ law کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے جیسٹس ایجازل حسن نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف جیسٹس پاکستان نے کہا کہ میری اپنی ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہ ہوا مسٹر صدیقی آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں اپنے دلائل پر توجہ دیں چیف جیسٹس کے روکنے کے باوجود جیسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں law کا کیا مطلب ہے چیف جیسٹس نے جیسٹس منیب سے کہا اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں دکھ لیجئے گا جیسٹس منیب اختر نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں اگر اس طرح سوال کے دوران خلل ڈالیں گے تو یہ نامناسب ہے چیف جیسٹس پاکستان نے ریمارک دیئے کہ میں سوال میں خلل نہیں ڈال رہا وکیل کو سن لیتے ہیں پھر سوالات کا جواب آ جائے گا ہمیں پہلے ہی رائے دینے کے بجائے فیصل لکھنا چاہیے فیصل صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے جیسی قانون سازی نہیں کر سکتی موجودہ قانون سے مگر یہ اصول متاثر نہیں ہوا جسٹس ایجاز الحسن نے کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخت کی گئی جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ لیجلسٹیف انٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دے دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف نے لہور میں لیبرٹی چاک پر جلسہ کرنے کیلئے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا لیبرٹی چاک میں جلسے کیلئے لہور ہائی کورٹ پر درخواست عظیم اللہ خان نے ادائے کی درخواست میں ڈی سی لہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ پانچ روز قبل متعلقہ فریقین کو جلسے کی اجازت کیلئے درخواست دی پور امن جلسہ کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت لیبرٹی چوک پر پندر اکتوبر کو شام سات بجے جلسہ کرنے کا حکم دے عدالت جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اہم کرنے کے لیے بھی حکم جاری کرے دائر درخواست میں کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر لاہور اور دیگر ذمہ داران کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواستیں دیں لیکن لیبرٹی چوک لاہور میں پندر اکتوبر کے جلسے کے لیے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی اجازت نہ ملنے سے جلسے کے انتظامات کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے درخواست میں کہا گیا کہ الارکشن کے لیے آئین پر سیاسی جماعت کو عوامی رابطے کی اجازت دیتا ہے اس صدا ہے کہ عدالت ڈپٹی کمیشنر لاہور کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں مزید جانیں گے سپورٹ میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے نون لیگی رہنما نے کہا کہ قافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا اس کا قائل نہیں وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے نواز شریف کی زمانت کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ اشتہاری قرار دیئے گا اس شخص کو زمانت نہیں مل سکتی پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے ورنہ پیچیت کی بڑھے گی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے پارٹی کی باغ دور سنبھالی تو ہم جیسے لوگ الگ ہو جائیں گے شاہد خاکان عباسی نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہواز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں الیکشن سے مطالق شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ موجودہ حالات میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا عالمی مالیاتی فنڈ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے نیچکاری کا مطالبہ کر دیا تاہم نگرہ حکومت نے فیلحال جواب نہیں دیا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں عالمی مالیاتی فنڈ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے نیچکاری کا مطالبہ کر دیا تاہم نگرہ حکومت نے فیلحال جواب نہیں دیا تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے یوٹیلیٹی سٹورز سمیت حکومتی اداروں کو لیس پر دینے یا پروک کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے اور بی آئی ایس بی بجٹ بڑھایا جائے وزارت انڈسٹریز نے مختلف تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی معاشی صورتحال میں معیشت کے لیے نقصان دے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کو ختم یعنی جی شعبے کے حوالے کیا جائے ذرائع انڈسٹریز پروڈکشن نے بتایا ہے کہ وزارت سنت و پیداوار یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے کسی نتیجے پر نہیں پہنچی نگرا حکومت کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز کا حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے دوسری جانب عالمی بینگ نے پاکستان میں قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ٹیکس اس لحات کا مشورہ دے دیا اور کہا ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس گنجائش کے مطابق وصول کیا جانا چاہیے عالمی بینگ نے کہا کہ ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس گنجائش کے مطابق وصول کیا جانا چاہیے ریٹیل سیکٹر چار سو دو عرب روپے کم ٹیکس دے رہا ہے صوبے ذرائی آمدن پر ٹیکس کی وصولی بہتر بنائے عالمی بینگ نے پروپرٹی سیکٹر میں ٹیکس وصولی کے لیے اس لحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانی چاہیے سگریٹس پر ٹیکس پڑھا کر دو سو ارسٹھ عرب روپے زیادہ جمع ہو سکتے ہیں اور انکم ٹیکس میں ریایت ختم کرنے سے سرسٹھ عرب روپے کا ٹیکس جمع ہو سکتا ہے تفصیلات کے مطابق عالمی بینک کے جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قرضیں خطرناک حد تک پہنچ رہے ہیں قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے آمدن بڑھانا ہوگی عالمی بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان 737 ارب روپے کے ٹیکس گنجائی سے کم جمع کر رہا ہے ٹیکسوں میں چھوٹ کم کرنے کی شدید ضرورت ہے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس اس لحات پر توجہ دی جائے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی موسیقی